اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے فرمشزاد آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی ایمیلز کو جی سوٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے سی پینل کی جو ایمیلز ہیں اس کو ہم ڈیسیبل کر دیں گے اور جتنی بھی ہماری ایمیلز ہیں اور آپ نے اگر جی سوٹ پرچیز کیا ہوا ہے تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گی اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ آٹومیٹڈ ہے اور اگر وہ آپشن آپ کے سی پینل میں اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ کو مینویل کنیکٹ کرنی پڑیں گی پہلے ہم پروسیجر یوز کریں گے آٹومیٹک کا تو اپنا سی پینل اکاؤنٹ لاؤگن کریں ایمیل سیکشن میں آجائیں یہاں پہ آپشن ہوگی ریموٹ ایم ایکس وزرٹ اس پہ کلک کریں اور یہاں سے ڈومین سیلیکٹ کریں اگر یہ چار آپشن بھی آپ اینیبل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو چیک لگا دیا اور نہیں کرنا چاہ رہے تو کنٹینیو اینڈ کنفیگر ڈومین ویڈ گوگل ایپس تو اس نے سارے ریکارڈ جو ہیں وہ آٹومیٹکلی پوائنٹ کر دی ہیں آپ کی ایمیلز کے ساتھ اور یہ ریکارڈ سارے اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں اور یہ اب آپ اپنے جی سوٹ میں جا کے کنیکشن کی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں آپ کی ایمیل جی سوٹ سے چل جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور سیٹنگ بھی کرنی پڑے گی سی پینل کو ایک نئے ٹیب میں اوپن کرتے ہیں یہاں پہ ایک آپشن آ رہی ہوتی ہے ایمیل راؤٹنگ کی یہ سیٹنگ کیوں ضروری ہے یہ سیٹنگ اس لیے ضروری ہے کہ سی پینل کے اندر سے جو ایمیلز جنریٹ ہوں گی وہ لوکل ڈیلیور کرے گا اور اگر لوکل وہ ایمیل ایڈریس نہیں بنا ہوگا تو وہ فیلڈ کر دے گا اس لیے ہم اس ہوسٹنگ کو بتائیں گے کہ جو ہماری ایمیلز ہیں اس ڈومین کی یہ ریموٹ میل ایکسچینج سرور سے چل رہی ہیں تو اس ڈومین کے اندر سے بھی وہ جو ایمیل جنریٹ ہوں گی وہ ریموٹ سرور کے اوپر ڈیلیور کر دے جو کہ ہم نے جی سوٹ کر دیا ہے اس کو چینج کر دیں اچھا اب یہ آپ کی کنیکشن ہوگی آٹومیٹڈ اگر ہم نے مینویل سیٹنگ کرنی ہے تو مینویل سیٹنگ کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک نیا ٹیب اوپن کریں گوگل میں آ جائیں اور یہاں پہ لکھیں جی سوٹ ایم ایکس ریکارڈز یہاں پہ آپ کے پاس اوپشنز آ رہی ہیں اس کو اوپن کر لیں یہاں پہ یہ پانچ ریکارڈ دکھا رہا ہے آپ کو جو کہ آپ نے اپنے سی پینل میں لگانے ہے اب وہ کہاں پہ لگانے ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں سی پینل میں آ جائیں ڈیشکورٹ پہ آ جائیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ کے پاس ڈومینز کے اندر زون اڈیٹر کی اوپشن آ رہی ہوگی کچھ کامنیز آپ کو ایڈوانس مینجمنٹ کی اوپشن دیتی ہیں اور کچھ نہیں دیتی ہیں اگر آپ کے پاس یہ فل فنکشنیلٹی نہیں آ رہی تو آپ اپنی ہوسٹنگ کامنیز سے ریکویسٹ کریں اور ان سے کہیں کہ ایڈوانس ڈی این ایس ڈون اڈیٹر اینیبل کر دیں اچھا اب یہ والے ریکارڈ ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ آپ نے ایڈ کرنے ایڈ پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر دینا ہے ایم ایکس یہاں پہ ویلیو آئے گی اور پھر یہ ریکارڈ آئیں گے تو یہ ہم نے ایڈ کرنے ہے دو تین چار اور پانچ اس کو ہم کر دیں گے ایم ایکس ایم ایکس ایم ایکس اور ایم ایکس اب چلتے ہیں جو ہم نے ریکارڈ فاؤنڈ کیے تھے بلینک اور ایڈ دی ریٹ پروٹی ہے ون اور یہ اس کی ویلیو ہے میں ایک ریکارڈ ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو ہم کرتے ہیں کاپی اس کی ویلیو تھی ون اور یہاں پہ اگر آپ ایڈ دی ریٹ لگائیں گے تو یہ ایرر کر دے گا بلینک چھوڑیں گے یہ تب بھی ایرر کر دے گا اگلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ڈومین نیم لگا دیں پھر یہ ایرر نہیں کرے گا سنگر ریکارڈ کو سیف کرنا ہے تو سیف ریکارڈ پر کلک کریں یا پھر سیف آل ریکارڈ کر دیں تو سیف آل کریں گے تو یہ ساری فیلز آپ نے ایک دفعہ فیل کی اور اس کو سیف کر دیا اچھا اس کے علاوہ دو ریکارڈ اور بھی ہیں جو اس پیج کی اوپر ہمیں ڈسپلی نہیں ہو رہے وہ دو ریکارڈ کون کون سے ہیں واپس چلتے ہیں سی پینل میں ایک ریکارڈ یہ ہے mail.ehostpk.net یہ کنیکٹڈ ہے سی نیم کے ساتھ جو کہ ہے ghs.google.com اب یہ کیسے ایڈ ہوگا ایڈ پر کلک کریں یہاں پہ سی نیم سلیک کریں اور یہاں پہ آپ ٹائپ کر دیں ghs.google ڈاٹ کون اور یہ آ جائے گا mail ایک ریکارڈ اور ہے اس میں وہ ہے یہ والا ریکارڈ ٹھیک ہے اور یہ اس کا spf ریکارڈ ہے جو کہ آئے گا اس کو v equal spf1 include colon underscore spf.google.com اور پھر آپ نے all لگا دیا ٹھیک ہے یہ ریکارڈ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہ طریقہ تھا manual connection کرنے کا میں ایک مرد پر دوبارہ verify کر دیتا ہوں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ mx ریکارڈ ایڈ ہوں گے ایک c name ریکارڈ ایڈ ہوگا اور ایک ریکارڈ txta txta ایڈ ہوگا جو کہ ہوگا spf ریکارڈ یہ یہاں پہ اور یہ اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے پانچ ریکارڈ آپ نے جو google کی ویب سائٹ وہاں سے دیکھ کے لگانے ہیں ایک ریکارڈ یہ اوریڈ ہوگا اس کو آپ نے ایڈٹ کر کے اپ ڈیٹ کر دینا ہے اور یہ ریکارڈ بھی آپ کی ہوسٹنگ میں اوریڈ ہوگا اس کو آپ نے اس ویلیو کے ساتھ ریپلیس کر دینا ہے اگر آپ کو انٹیگریشن کے دوران کسی قسم کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ